شادی ہو گئی گھر چھوڑ گئی اپنا پیچھے والے رو رہے ہوتے ہیں اور جو لے کے جا رہے ہیں ان کے والدین خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کا کیا اس والد کا کیا حال ہوتا ہے الویدا کرتا اس بائی کا کیا حال ہوتا ہے جو رو 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 پاکنو اس بہن کا کیا حال ہوتا سات چار پانچ لاکھ روپے کا جہیز لے کر گئی اب وہ شادی کی عشیہ منائے یا جہیز کو ذہن میں رکھے کہ کوئی چیز رہتے نہیں گئی میری ساسنا کی تو برا مناج حتیٰ کہ جس بیٹ پہ آپ نے لیٹنا ہوتا ہے وہ چادر بھی اپنی گھر سے لے کر آتی جس پہ رات کو آپ نے آئی پیل دیکھتا ہے وہ ٹیلی ویژن ایل سی ڈھی بھی آپ کے لیے لے کر آتی ایک بیٹی آپ کے گھر میں آ رہی ہے پیشے والوں کے کیا حال ہوتا ہے آٹھ دس لاکھ روپے ان کا لگ بھی گیا بیٹی بھی گئی اپنی شادی کی حوشیاں منائیں وہ پھر کیا قدر ہوتی ہے اگلے گر جا کے اس کے بیچارے ایک بیٹی کی ولی میں پہ ہی شروع ہو جاتا ہے کہ نیا سلامیہ ملیا نے جمع کرا اور اس کی شادی اتنی دیر تک ہے جب تک اس کی سلامی ہتم نہیں ہوتی سلامی ہتم ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے میٹھا بناو اور اپنی ڈیوٹی سنبھالو آ کر گوانڈی پوچھتے ہیں رشتہ دار پوچھتے ہیں تیری نون جڑی کام نہیں لگیا لے کام لگ جاتی ہے پھر اصل کام شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ بیٹی نہیں لے کر آتے ہم ملازمہ لے کر آتے اس کو جو دیا جاتا ہے سسر اور ساس کا نوکر بنایا جاتا ہے ہاں اس کا فرض ہے یہ لیکن تیرا فرض کتا گیا تیری بیٹی گر میں نہیں تیری بہن نہیں تیری ماں نہیں وہ بھی کسی کی بیٹی تو بھی کسی کی بیٹی لے کر آیا تیری بہن بھی کسی کے گر جائے ہونیسلی سپیکنگ مجھے ایکسپیرنس یہ ہے معاشرے میں observation یہ ہے کہ عورت کی جب شادی ہوتی ہے میری نظر میں اس کی زندگی ہتم ہو جاتا اس بیچاری کا اپنا کچھ نہیں رہتا کیونکہ اس کو ایک چین کے ساتھ بان دیا جاتا ہے اپنے بندے کے ساتھ بان دیا جاتا ہے ہاں اس کا سربراہ ہے لیکن وہ تیری نوکر تو نہیں